ٹیکنالوجی کے اس دور میں نئے سے نیا کیمرہ متعارف کرا جا رہا ہے فٹوگرفی کرنی ہو یا ویڈیو گریفی ڈراما بنانا ہو یا پھر یوٹیوب چانل تو اس کے لیے آپ کو ایک ڈی ایس ایل آر کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمارے مائنڈ میں ڈی ایس ایل آر خریدتے وقت سو سوالات آتے ہیں کہ ہمیں کہاں سے خریدنا ہے کیسا کیمرہ لینا ہے کتنے میں ملے گا کہاں سے ملے گا تو انہی سب سوالات کا جواب جاننا ہے آج میں موجود ہوں کذافی فوٹوز اینڈ موبائل کذافی فوٹوز اینڈ موبائل شاپ جو ہے یہ نسبت روڈ لاہور میں واقعہ ہے اور اس وقت میں کذافی فوٹوز اینڈ موبائل کے آنر کے ساتھ بیٹھیویں ہوں اور ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کسٹمرز جو آتے ہیں وہ کس طرح کے سوالات آپ سے کرتے ہیں اور ان کی کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ان کو کس ٹائپ کا کیمرہ چاہیے اور کس ٹائپ کے ایونٹ کے لیے کون سا کیمرہ جو ہے وہ سوٹیبل ہے یوٹیوبرز جو ہیں جو بگنرز ہیں جو بھی سٹارٹ کر رہے ہیں تو کم سے کم بجٹ میں ان کے لیے کون سا کیمرہ جو ہے وہ افورڈیبل ہوگا کم سے کم بجٹ میں کیمرہ آتا ہے اس میں سب سے پہلے آتا ہے یہ ایم فیفٹی کیمرہ ہے یہ میررلیس کیمرہ ہے اور سب سے جو منیمم پرائز میں یہ تقریبا ہم سمجھ لیں کہ ایٹی رو نائنٹی تھاؤزن کے راؤن میں آپ کو کیمرہ مل جاتا ہے اس سے اوپر اگر آپ جاتے ہیں جو بلوگنگ بغیرہ کے لیے یوز ہو رہا ہے زیادہ تر یہ بھی یوز ہو رہا ہے جو آپ کا سونی کا کیمرہ ہے جو سب سے سستا کیمرہ ہے وہ کتنے میں بگنرز کے لیے بگنرز کے لیے جو سب سے سستا کیمرہ ہے تقریباً ففٹی تھاؤزن اباب سٹارٹ ہو جاتا ہے اور یوٹوپرز کے لیے جو بگنرز کیمرہ ہے تقریباً سیونٹی فائف تھاؤزن سے سٹارٹ ہو جاتا ہے تو آپ یہاں کسی بھی پرائز میں آپ کیمرہ آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا اور سیکنڈ ہینڈ میں بھی آپ کو کیمرہ مل جائیں گے جس طرح کا بھی آپ چاہیں گے انشاءاللہ اچھا تو آپ کے پاس کون کون سے برینڈز کے کیمرہ آویلیبل ہے اور سب سے بیسٹ کون سے ہے سب سے بیسٹ میرے پاس جو برینڈز ہیں نائکون، کینن پینیسونک، سونی فٹوگریفی کے لیے آپ بتائیں کہ بیسٹ کیمرہ کون س ہے پوٹوگرافی کے لیے جو بیسٹ کیمرہ ہے اس میں نائکون کے سب سے بیسٹ رہتے ہیں کیونکہ ان کی پکچرزر سب سے بیسٹ ہوتے ہیں اور اس میں نائکون کا تی 3,500 ہے اس کے بعد 5,600 ہے یہ بگنل ریول پر ہے اور آپ کی فوٹوگرافی کے لیے بیسٹ رہتے ہیں اور کینن میں آپ چلے جا سکتے ہیں ٹو ہندرٹ دی ہے سیونڈی سیونڈی ہے یہ بیس چیزیں ہیں اس میں آپ سوچ کر سکتے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ مزا آئے گا موبائل میں جیسے فلٹرز ہوتا ہے لڑکیوں کو تو ہوتا ہے گھری چٹی تصویریں آئیں تو کیا ہوتا ہے موبائل میں بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی ریزولوشن ہوتی ہے وہ سیونڈی ٹو ہوتی ہے چاہے آپ کے پاس آئی فون ہو آپ کے پاس تھرٹی ریزولوشن ہے جو آپ کا کیمرہ ہوتا ہے اس میں 300 ریزولوشن ہوتی ہے تو آپ کو میرے خاصے گھرلز کو بھی فلٹرز کی ضرورت نہیں پڑے گی تو وہ جو پکٹرز بغیرہ لیں گی تو ان کی ویسی فلٹرزیشن والی آپ کے پکٹرز آ جائیں گی یہ آپ دیکھ رہے ہیں لومیس کا کیمرہ ہے پینیسونک جی سیون کے یہ ٹو لینزز کے ساتھ آتا ہے ایک ٹو 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 لینز ہوتا ہے اور ایک ٹو 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 لینز ہوتا ہے تو یہ دونوں بیسٹ لینزز ہیں اس کے ساتھ اور جو آپ کے ویلوگنگ کے لیے آپ کے یوٹیوبر جتنے بھی یوز کرنے والے ہیں سب کے لیے بیسٹ چیز ہے اور وارنٹی کے اندر سب سے بڑی بات ہے پینیسونکہ وارنٹی کے اندر آتا ہے پہلے وارنٹی کے اندر نہیں آتا تھا اب یہ وارنٹی کے اندر دے رہے ہیں تو آپ جو کینن کے کیمرے ہیں لائک 5D جو بڑی بارڈیز ہیں یہ اس سے بھی کمپیٹ کر رہا ہے کیونکہ 4K ٹیکنالوجی ہے اور آپ کی بڑی بڑی بارڈیز میں بھی آپ کی جو ریزولوشن ہے وہ 1080p to 1920 ہوتی ہے تو میرے خیال سے یہ آپ کے لیے دی بیسٹ رہے گا پینیسونک کا کیمرہ G7 کے سب سے چیپیسٹ میں جو آپ کے یوٹیوبرز اور ویلوگرز کے لیے ہے آپ اس میں ایم 50 میں جا سکتے ہیں 4K ویڈیوز کے اندر ٹھیک ہے سیکنڈ نمبر پہ آپ کے اب آتا ہے پینیسونک G7 کے یہ بھی آپ کے ٹو لینڈز کے ساتھ آپ کو یہ ملے گا یہ آپ کے لیے بیسٹ رہے گا اور یہ آپ کا تقریباً ون لیک کی رینج میں آپ کا چلا جاتا ہے اس کے بعد آپ کے جاتا ہے 6400 سونی کا یہ آپ کو سسٹین ٹو ففٹی لینڈز کے ساتھ ملے گا ون فورٹی ٹو تھاؤزنڈ کا تو یہ تینوں بیسٹ کیمرہز ہیں اور جو اس ٹیم آپ کے سب سے ٹاپ برینڈز میں چل رہے ہیں اور آپ کے ویلوگنگ اور یوٹیوبرز اس کو لائک کر رہے ہیں اور ورلڈ بائٹ اس کو پسند کیا جا رہے ہیں اور ہمارے پاس موجود ہے تو آپ میں سے کسی کو بھی کیمرہ چاہیے ہو کسی کی ٹائپ کا بھی تو انشاءاللہ آپ میرے سے رابط کر سکتے ہیں یہ جو لیومکس والا یہ اتنا مہنگا کیوں ہے باقیوں سے کس طرح ڈیفرنٹ ہے کون سے فیچرز ہیں اس میں جب باقی دو میں نہیں ہے اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے یہ میررلیس ہے میررلیس ہے میررلیس ہے اور اس میں فور کے ٹیکنلوجی ہے اور فور کے ٹیکنلوجی آپ سمجھ لیں کہ اگر ریزولوشن کے حوالے سے دیکھا جائے جو عام کیمرہ ہوتے ہیں وہ آپ کے ٹین ایٹی پی ٹو نائنٹین ٹوئنٹی ہوتے ہیں اور یہ فور کی مینز ہو گیا آپ کا یہ تھرٹی ایٹھ ہنڈرڈ ریزولوشن ہے آپ نے تو بتایا فور کے اس میں کینن والے میں بھی ہے اور اس میں بھی لیکن چیپیسٹ ہے اس میں جو فیچرز وائز ہے نا وہ قوالیٹی پروسیسر ان کا سلو ہو جاتا ہے لیکن یہ پروسیسر وائز یہ آپ کی بیسٹ چلے جاتے ہیں تو آپ کو یہ ریزول جتنا پروسیسر آپ کا ہیوی ہوگا اتنا ہی آپ کو ریزول بہتر ملے گا اب آپ ہمیں جو ہے تھوڑا سا یوسٹ کیابراکس کے بارے میں بتا دیں جو وہ لوگ جو ہے بائی کرنا چاہے زیادہ تر جو ہمارے کسٹمرز کا بجٹ ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا کم بجٹ میں ان کا کام ہو جائے تو کم بجٹ میں سب سے بیسٹ یہ ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ 30 تو 35 کی رینج میں آپ کے یوسٹ کیمرا سٹارڈ ہو جاتے ہیں اور یوسٹ کیمرا میں بھی کیٹیکریز ہوتی ہیں اور ان کے کوالیٹی کے حساب سے آپ کے پیسے آگے ایکسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں یوسٹ کیمرا میں تمام انشاءاللہ ہمارے پاس آپ کو رینج مل جائے گی جس طرح کا بھی کام 30 سے علیے کے آپ جتنا بھی اوپر انشاءاللہ جانا چاہیں گے تو آپ کو ہر رینج کا کیمرا میرے پا ملے گا اگر آپ کو ان تینوں میں سے کوئی بھی کیمرا چاہیے ہو تو آپ یہ نیچے نمبر آ رہے ہیں گفران خان کا تو آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ لاہور میں ہیں یا لاہور سے باہر پاکستان میں آپ کسی بھی سٹی میں ہیں تو آپ کو آپ کی جگہ پر کیمرا مل جائے گا ان کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی کیمرا چاہیے وہ بھی آپ کو مل جائے گا کلیکشن ڈاٹ کو کے نام سے تو آپ اس پہ بھی جا کے سرچ کر سکتے ہیں تو آپ کوئی آرڈر کرنا چاہے ہیں تو وہاں سے بھی آپ آرڈر وغیرہ کر دیں اور آپ کو انشاءاللہ پورے پاکستان میں چیز ملے گے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو کیمراز کے بارے میں بتایا کہ آپ نئے کیمراز اور یوسٹ کیمراز جو ہیں کہاں سے اور کیسے خرید سکتے ہیں اس کے علاوہ ہماری نیکس ویڈیو جو ہے وہ ہماری کیمراز کے ساتھ ساتھ آپ کو اور کیا اسیسریز چاہیے ہوتی ہیں اس پہ ہوگی تو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کومنٹ ضرور کریے گا اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یوٹیوب چانل ڈیلی نیوز ٹی وی کو بھی سبسکرائب کریے گا اللہ حافظ